اسلام علیکم سبسکرائب کریں سیدہ وائز چینل ڈیلی نیوز سچی دل کو چھو جانے والی کہانیاں سننے کے لیے اور ساتھ یہ بیگ آئیکن کو ضرور پریس کریں شادی کسی بھی لڑکی کے لیے اس کی زندگی کا سب سے اہم مقاہ ہوتا ہے ہر لڑکی کے دل میں نئی زندگی کے حوالے سے نتنے ارمان اور سہانے سپنے سجے ہوتے ہیں لیکن دوسری جانب ایک ڈر بھی ہوتا ہے کہ نجانے اس کے نصیب میں کیا لکھا ہے جن دنوں گھر میں میری شادی کی تیاریہ ہو رہی تھی میں بھی کچھ ایسے ہی جذبات کا شکار تھی مجھے اپنے ہونے والے شہر سے دلی وابستگی تھی لیکن اپنی غریبی کے خیال سے پریشان تھی ماں باپ مجھے جہز نہیں دے سکتے تھے اس پر تائے ابو نے کہا کہ اول تو جہز کی ضرورت نہیں ہے اور کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو ہم خود بنا دیں گے بس آپ شادی کی تیاریہ کریں بتا دی چلوں کہ میری منگنی تائزات فہد سے ان دنوں ہو گئی تھی جب میں ابھی نو سال کی تھی تائے ابو شہر سے گاؤں شفٹ ہو گئے تھے اور ایک عرصے تک میں اپنے منگیتر سے نہ مل سکی اکثر سوچا کرتی تھی کہ نہ جانے فہد کیسے ہوں گے شکل و صورت کیسی نکالی ہوگی قد بھی اوچہ لمبا ہوگا یا ایسے ہی ہوں گے مدت کے بعد دیکھوں گی تو ہجاب آئے گا شرم آئے گی دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی شاید کے بعد بھی نہ کر پاؤں بس ایسے ہی تصورات میں گم رہتی تھی میرا نکاح تو نو سال میں ہو گیا تھا دلہ میرے سامنے نہیں تھا لیکن میں دل ہی دل میں اسے چاہتی تھی وہ میرا شہر تھا والدہ چاہتی تھی کہ تعلیم مکمل کرنوں تب روح ستی ہو جائے گی مگر ابو نے کہا جب اس نے بیاہ کر گاؤں ہی جانا ہے تو میٹرک کرے یا بی اے پاس کر لے کیا فرق پڑتا ہے وہاں کون سی اسے نوکری کرنی ہے ہانڈی چولا ہی تو سمالنا ہے بھائی جان کی بہت بڑی زمینیں ہیں وہاں پر خوشحالی کی زندگی جئے گی میری بیٹی نوکر ہیں ان کی گھر میں شہر میں رہ کر میرے ماں باپ اتنے غریب تھے لیکن تائے جان بہت امیر تھے یہاں پر مکان کرائکہ تھا اور مہنگائی زیادہ تھی جبکہ ابو کی تنخواہ کم تھی اور ہمارا شمار غریبوں میں ہوتا تھا قصہ مختصر تائے نے میرا جہز بنا دیا اور یوں میٹرک پاس کرتے ہی میری شادی ہو گئی تشروع میں مجھے پڑی گھبراہٹ ہوئی میں یہاں کے ماحول کی عادی نہیں تھی رفتہ رفتہ احساس ہونے لگا کہ گاؤں میں کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن سے شہری لوگ محروم رہتے ہیں مثلا تازہ ہوا صاف سطری ہوا خالیس غزہ اس لئے تائے تائے کی محبت میرا دل جیت لیا فہد بھی مجھے پیار بھرا سلوک کرتے اور بہت خیال لگتے تھے جو میرا دل گاؤں میں لگ گیا بیسی بھی میں صرف دس سال کی تھی اور میرا شہر پچیس سال کا یہ شادی تائے کی وجہ سے ہوئی تھی ورنہ میرے والد کی قربہ دیکھ کر کوئی بھی مجھے اپنی بہو نہیں بناتا تائے ابو چاہتے تھے کہ میں ان کے بیٹے کی بیوی بنوں اور اسی وجہ سے انہوں نے کم عمر میں ہی مجھے اپنے گھر لا کر اپنی بہو اور بیٹی دونوں بنا لیا کیونکہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا شادی کے بعد شروع کے دن خوش ہو گئے تھے فہد بھی میرا خیال رکھتے تائے جی بھی مجھے بہت پیار کرتی تھی لیکن سال بھر بعد جب تائے ابو کا انتقال ہو گیا تو تائے کے رویے میں فرق آنے لگا تائے مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور گھر بر بر ان کا روک تھا اس لیے تائے مجھ سے اچھا سلوک رکھنے پر مجبور تھی لیکن اب انہوں نے مجھ سے وہ کام لینے شروع کر دیئے جو میں نے پہلے کبھی نہیں کیے تھے مثلا بھینسوں کو چارہ ڈالتی فرچ کو صاف کرتی باڑے کو روز دھوتی دہات میں گھر بڑے ہوتے ہیں ہمارا آنگن بھی پکا نہیں تھا بڑے سے گھر میں جھاڑو لگاتی تو بال اور کپڑے دھول مٹی سے اٹ جاتے غرض گھر کے تمام کام مجھے ہی کرنے پڑتے پہلے ایک نوکرانی تھی جب وہ کسی وجہ سے ہمارے گھر کا کام چھوڑ گئی تو تائے نے مجھے خادمہ بنا دیا سارے دن کے کام اکیلے کر کے میں تھکر چور ہو جاتی تو کبھی کبھی حرف شکایت زبان پر آہی جاتا تب میں فہاست سے شکوا کرتی کہ آپ کی ماں مجھ پر ذرا بھی ترج نہیں کھاتی کام کا اتنا سارا بوجھ ڈال دیا ہے کہ رات کو بدن کے در سے سو نہیں پاتی تائے بھو تھے تو یہاں کی مالکن بنی پھرتی تھی اتنے سارے نوکر تھے اور اب میرے آنے کے بعد ایک خادمہ تک نہیں ہے آخر مجھ پر اتنا ظلم کیوں تائے جی کے جانے کے بعد اتنا رویہ کیوں بدل گیا ہے آپ کی ماں کا تب وہ جواب دیتے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے گاؤں میں یہاں ہر عورت کو اتنا ہی کام کرنا پڑتا ہے تم کوئی انوکھی نہیں ہو کہ میں تمہارے لئے مددگار کہاں سے لاؤں جو تمہارے کام میں ہاتھ بٹائے پہلے جو خادمائیں تھی وہ چلی گئی ہیں انہیں ہم نے نہیں بھیجا ہے تو پھر کیا کروگی میری بڑھی ماں کام کرے گی کہ تم یہ دیکھوگی اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتا ہٹی کرٹی ہو جوان ہو اپنی عمر دیکھی ہے تم نے کہو تو اور شادی کر کے تمہاری سوطن لے آتا ہوں وہ ہی تمہاری مدد کر سکتی ہے سوطن کا نام سن کر میں سہم جاتی اور خدا سے دعا کرتی بے شک مشکت کرتی نہ ہوں گی مگر مجھ پر کبھی سوکر نہ آئے شادی کے ایک سال بعد اللہ تعالی نے مجھے صاحبِ اولاد کیا اور چاند سر بیٹا دیا تو میں سب شکوے بھلا کر اس کی پروریش میں کھو گئی اب تو فہد اور تائے بھی مجھ سے خوش رہنے لگے بیٹے کی وجہ سے پر شاید قدرت کو میری یہ خوشی بھی منظور نہ تھی یہ مسیرت اور خوشی عارضی ثابت ہوئی تائے جی کے جانے کے بعد پہلی بار میں مسکرائی تھی اپنے بیٹے کی آمد پر میرا بیٹا بہت خوبصورت تھا اسے دیکھ کر میں جیتی تھی میرے شوہر اور میری ساس کو میری کوئی پرواہ نہیں تھی میں سوچتی جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا تو یہ میرا خیال کرے گا میری فکر کرے گا اور مجھے کبھی اس طرح کام کرنے نہیں دے گا لیکن کہتے ہیں نا کہ زندگی کی خوشیاں کبھی کبھی عارضی ہوتی ہیں یہی ہوا ایک دن دروازے سے باہر نکل گیا گھر کے سامنے چھوٹی سی ندی تھی اس میں ٹیوب ویل کا پانی آتا تھا اس روز یہ ندی لب لب بھری ہوئی تھی ایک بچہ تو کیا ایک آدمی بھی آسانی سے اس میں ڈوب سکتا تھا ننہ کا بھر رنگتا ہوا ندی کے اندر جا پڑا اس وقت بفت قسمتی سے وہاں کوئی نہیں تھا بچہ سیکنڈوں میں اللہ کو پیارا ہو گیا یہ حادثہ ایسا تھا کہ مجھ پر قیامت گزر گئی لیکن اس سے بھی بڑی قیامت یہ تھی کہ ساس اور شہر نے مجھ کو مورد اعظام ٹھہرا دی اور کہا کہ یہ حادثہ تمہاری غفلت کے باعث ہوا ہے تم نے اپنے بیٹے کو خود مارا ہے ایک ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر جو جی رہی تھی وہ کیوں مارتی اپنے بیٹے کو پر اس دن کے بعد سے میری تقدیر کا ستارہ غروب ہو گیا تین سال تک میری گودھ ہری نہ ہو سکی تب ساس کے کہنے پر میرے ماما کو یہ بات پتا چلی تو انہوں نے فہد کو دوسری شادی کرنے سے بنا کیا کہ انتظار کر لو پہلے بھی تو ایک بیٹا ہوا ہے دوسری بار بھی ہری ہو جائے گی گودھ میری بیٹی کو وقت دو لیکن فہد نے ان کو یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ میں آپ کی بیٹی کے حقوق پورا کروں گا اور اس کے پیار میں کوئی کمی نہ آنے دوں گا پھر فہد نے ایسا ہی کیا جس طرح نئی دلہن کے زیور اور کپڑے بنوائے اسی طرح ذات تھی ہم دونوں میں شروع سے بہت پیار تھا وہ میری سوتن بن کر گھر آگئی تو میں نے اسے کوئی جھگڑا نہیں کیا چونکہ شوہر ہم دونوں سے ایک ساتھ سلوک رکھتا تھا تب ہی میں نے اسے قبول کر لیا اور ہم دونوں بہنوں کی طرح رہنے لگی میں اس کا خیال رکھتی اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی یہ دیکھ کر میرا شوہر بھی خوش ہوتا لیکن تائی جان کبھی کبھی میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتی کیسے میں گھر کی نوکرانی ہوں پھر ایک دن میں نے فہد سے کہا آپ نے کہا تھا کیا آپ میرے ساتھ اور اپنی دوسری بی بی کے ساتھ کوئی بھی فرق نہیں کریں گے تو انہوں نے کہا بتاؤ کہ تم اس سے نراز ہو میں نے کہا نہیں نراز نہیں ہوں اور نہیں آمنہ نے میرا دل دکھایا ہے میں کہتی ہوں کہ گھر کا سارا کام میں اکیلے کرتی ہوں تو آپ آمنہ سے کہیں کہ وہ بھی میری مدد کر دیا کرے زیادہ کام نہیں کرے گی بس میرا ہاتھ بٹائے گی فہد نے کہا یہ بات تو صحیح ہے وہ بھی تو اس گھر کی بہو ہے پھر اس نے آمنہ سے کہا کہ تم بھی اس کے ساتھ مل کر کام کیا کرو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے آمنہ برا تو نہیں مانی البتہ وہ شروع حصے دگلے پدلی اور نازک لڑکی تھی گھر کا کام بھی نہیں کرتی تھی پھپو نے اسے نازوں سے پالا تھا اب جب اس پر میری طرح گھر کے کام کا بوش پڑا تو وہ بیمار رہنے لگی میں تو دھیٹ ہڈی تھی دس سال کی عمر سے کام کر رہی تھی اور اب نوبت یہ آئی تھی کہ گھر کا سارا کام میں کرتی تھی وہ تو ہاتھ بٹانے کے لئے میں نے کہا تھا اور اس میں کوئی بری بات نہیں تھی میں آمنہ کی دشمن نہیں تھی نہ ہی اس سے جلتی تھی پر جلتی یہ حقیقت سامنے آگئی کہ وہ ٹی بی کے مرز میں مبتلا ہے اس سے گھر کا کام نہیں ہوتا تھا اس سے اب مسلسل بخواہ رہنے لگا وہ سارے رات خاصتی رہتی تھی جس کی ویا سے فہد اس سے چڑ جاتے تھے اس کا علاج کروایا گیا لیکن وہ دبا نہیں لیتی تھی اور چند ہفتوں کے اندر چل بسی فہد کو اپنی دوسری بیوی کی موت کا بہت صدمہ تھا ہر وقت وہ غم میں ڈوبے رہتے کھانا پینہ کم کر دیا یہاں تک کہ براد کو جاکتے ہر وقت ایک ہی بات سوچنے لگتے کہ آمنہ کیسے مر گئی پھر اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگے اور مجھ پر جھوٹا الزام لگا دیا کہ تم وہ ہو جس نے آمنہ کو زہر دے کر مار دیا ہے روتی تھی اور قسمیں کھاتی تھی کہ میں نے اسے زہر نہیں دیا مگر وہ میری قسموں کا بھی یقین نہیں کرتے تھے رفتہ رفتہ انہوں نے گاؤں کے لوگوں سے بھی کہنا شروع کر دیا کہ میری پہلی بیوی ہتیقہ نے میری دوسری بیوی کو زہر دے کر مار دیا کیونکہ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا اکثر لوگ اس جھوٹ پر یقین کرنے لگے اور ہر کوئی مجھ سے نفرت کرنے لگا پہلے میرے بیٹے کو میں کھا گئی اور اب میری سوطن کو بھی لوگوں کا نفرت آمیس اور شک و شبے سے بھرا ہوا رویہ دیکھ کر میں بھی عذیت میں ابتلا تھی یہ عذیتناک لمحہ تھا جو ناقابل برداشت تھا یہ ایک ایسی سزا تھی جس کو جھیلنا میرے بس کی بات نہیں تھی اس پر ساس کی نفرت میرے شوہر کی بس سروقی نے زندہ گار دیا تھا زمین میں اب میرے لیے جینے کی کوئی آز باقی نہ رہی تھی نہ تایا ابو تھے جن کو دیکھ کر میں جیتی تھی نہ میرا بیٹا تھا اور آمنہ بھی میری اچھی دوست تھی وہ بھی اس دنیا سے چلے گئی تایا امیس مجھ سے نفرت کرتی تھی اور میرا شوہر تو ویسے ہی میرا دیوانہ نہیں تھا بلکہ اپنی دوسری بیوی کو چاہتا تھا میرا جی چاہتا کہ میں خودکشی کرلوں بتا نہیں سکتی یہ چند سال شکو شبہات کی بھٹی میں کیسے گزارے لیکن میں مجبور تھی کہ میرا جینا مرنا اسی گھر سے وابستہ تھا ہر لمحہ ہر آن فہد اور اس کی ماں کو یہ کہہ کر مجھے سولی پر چڑھانا ہوتا کہ تم قاتلہ ہو جیسے آمنہ کو زہر دیا ہے ہمیں بھی ایک دن کھانے میں زہر دے کر مار دو گی ایک دن یوں ہی سوچوں میں گم تھی کہ میرا بھائی آ گیا وہ مجھے لینے آیا تھا اس نے کہا میرے ساتھ شہر چلو کیونکہ ماں سخت بیمار ہے میرے بھائی کو تائی اور فہد انکار نہ کر سکے لیکن انہوں نے کوئی چیز مجھے لے جانے نہیں دی اور میں خاموشی سے تین کپڑوں میں اپنے بھائی کے ساتھ مہکے آ گئی مہکے آنے کے دس دن بعد والدہ وفات پا گئی والدہ صاحب تو ایک سال پہلے ہی چل بسے تھے اس بھری دنیا میں بس واہی سہارا بھائی کا رہ گیا تھا جی نہ چاہتا تھا کہ لوٹ کر شہر کے گھر جاؤں ان لوگوں کے سروک سے میرا دل ٹور گیا تھا حالات جو بھی ہوں شادشدہ عورت کب تک مہکے میں رہ سکتی ہے رشدار باتیں بناتے ہیں لوگ جینے نہیں دیتے بھائی کو بھی آس پاس والے جتلا دے تھے کہ تم نے کیوں شادشدہ بہن کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے کیا کرتے پھرتے ہو یہ گھر گرستی والی ہے اسے شہر کے گھر جانے دو بھائی کسی کو کیا بتاتا کہ کیوں یہ اپنے گھر نہیں جاتی میں نے سرسری اسے حال بتا دیا تھا زیادہ کچھ کہتی تو وہ غمزدہ ہو جاتا ماما آپ کے جانے کے بعد ویسے ہی وہ ٹوٹ گیا تھا ایک روز خالہ آئی جو میرے سسر کے گاؤں میں رہتی تھی بتایا کہ تمہاری تائی بہت بیمار ہے اب تم گھر جاؤں ان لوگوں کو تمہاری بہت ضرور تھے خالہ کی کہنے سے میں نے ان کے ساتھ گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیا جب ہم وہاں پہنچے تو میں نے خالہ سے کہا پہلے آپ میرے سسرال جا کر اطلاع کریں کہ میں یہاں آگئی ہوں تاکہ فہد آ کر مجھے گھر لے جائیں میں ان لوگوں کے رویے دیکھنا چاہتی ہوں خالہ نے فہد کو بتایا کہ تمہاری بیوی میرے ساتھ آگئی ہے میرے گھر سے آ کر اسے لے جاؤ اس نے جواب دیا ہرگز ہرگز نہیں میں اسے اب نہیں رکھوں گا مجھے حدیقہ پر اب اعتبار بھی نہیں رہا اس نے میری آمنہ کو زہر دیا ہے مجھے اور میری ماں کو بھی زہر دے دے گی ہرگز میں اسے اپنے پاس نہ رکھوں گا اور تیسری شادی کروں گا خالہ نے کہا بیٹی اب تیری بھلائی اسی میں ہے کہ تُو ان کے پاس نہ رہے تیرے شوہر کا دماغ چل گیا ہے اسے وہم کی بیماری ہو گئی ہے رکھتا ہے کہ آمنہ کی محبت اس کے دل میں بہت گہری تھی اور دوسری بیوی کی جدائی کے صدمے میں وہ پاگل ہو گیا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے کوئی نقصان پہنچا دے اور ویسے بھی تیرے ہاتھ کے کھانا وہ کھائیں گے نہیں تو پھر کاہے کو وہاں جا رہی ہے ظلم سے ہنے میں تو پہلے ہی اس نتیجے پر پہنچ چکی تھی کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے راصل میں کسی کو اپنا مسئلہ سمجھا نہیں سکتی تھی اور نہ اپنے حق پر میں انہیں قائل کر سکتی تھی اب کیا راستہ رہ گیا تھا یہ کہ یا تو فہد خود مجھے طلاق دے یا پھر میں عدالت سے طلاق لیتی جس کو خلا کہا جاتا ہے اور گاؤں میں یہ دونوں باتیں ہی مایوب سمجھی جاتی ہیں خالہ نے مجھے اپنے گھر رکھ لیا بولی جب تک کوئی حل نہیں نکلتا تم میرے پاس رہو میں ان کے گھر رہنے لگی فہد نے گاؤں کی ایک والد سے نکاح کر لیا کیونکہ ماں کی تیمارداری اور گھر میں کام کاج اور کھانا وغیرہ پکانے کی ان کو بہت پریشانی تھی نکاح کے فوراں بعد فہد نے مجھے طلاق دے دی تو خالہ کے دیور نے ان پر دباؤ ڈالا کہ حدیقہ کو طلاق ہو گئی ہے لہٰذا اب اس کا نکاح میرے ساتھ کر آتے ہیں وہ جڑ گوار سا شخص تھا لگ کر کوئی کام بھی نہیں کرتا تھا اس لیے اس کی بیوی اسے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی سننے میں آیا تھا کہ وہ بیوی کو مارتا پیٹتا بھی تھا میں نے صاف انکار کر دیا تو خالہ نے مجھے اپنے گھر مزید رکھنے سے انکار کر دیا تب ہی خالہ نے میرے بھائی کو بلوایا کیا کر اپنی بہن کو لے جاؤ اس کی طلاق ہو گئی ہے میرا بھائی حسیب مجھے لینے آیا تو میں اس کے حمرہ چلی آئی لیکن بھابی نے مجھے بوجھ جانا وہ روز میرے بھائی سے علشتی کہ اس کو کیوں لائے ہو طلاق کیافتہ ہے یہ کیا آپ عمر بھر یہ ہمارے گلے پڑی رہے گی بلاخر ایک دن ایسا آیا کہ بھابی نے سب کے سامنے شوہر سے کہہ دیا کہ اس گھر میں تمہاری بہن رہے گی یا میں رہوں گی یا اللہ میں اب کہاں جاؤں سوچ سوچ کر میں نیم جان ہوتی جا رہی تھی آخر کار بھائی نے یہی ہل نکالا کہ کسی شریف آدمی سے میرا نکاح کر دیا جائے حسیب کا ایک دوست عرصے سے تنہائی کے زندگی گزار رہا تھا بیوی ایک بچی چھوڑ کر فوت ہو گئی تھی حسیب نے مجھے اس کے ساتھ نکاح پر آمادہ کر دیا میں نے بھی حالات کو دیکھتے ہوئے بھائی کی بات مان لی یوں میرا نکاح کاشف سے ہو گیا اور میں اس کے گھر آگئے کاشف کی معصوم بچی سال سال سے ماں کے پیار کو ترس رہی تھی اسے ماں کا پیار دیا تو کاشف کے دل میں میری قادر بڑھ گئی وہ واقعی ایک شریف انسان تھا اس نے مجھے خوش رکھنے کی ہر طرح سے کوشش کی اور زندگی میں پہلی بار میں نے سکھ کا سانس لیا میرے بیٹے کی موت کے بعد یہ میں تیسری بار سکھ کا سانس لے رہی تھی اور چاہتی تھی کہ یہ خوشی کبھی ختم نہ ہو اتر فہد کی تیسری بیوی بطول کو بہت جل احساس ہو گیا کہ یہ شخص نارمل نہیں ہے وہم کی بیماری کا شکار ہے تائی کے سہارے اس عورت نے وہ مشکل چار ماہ نکالے اور پھر میکے چلے گئی اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا کیونکہ فہد کی عجب و غریب باتوں سے وہ بہت ڈر گئی تھی برادری کے دباؤ سے آخر کار فہد کو بطول کو طلاق دینی ہی پڑی اکیلے پن سے فہد اور زیادہ بے حال ہو گیا اب وہ مجھے یاد کر کے روتا تھا اور میرے بھائی کے پاس آ کر کہتا کہ تم نے میری بیوی کو کہاں غائب کر دیا ہے اسے واپس لاؤ ضرور تم نے اسے زہر دیا ہوگا ان دنوں گاؤں میں تو ذہنی امراض کے بارے میں جانکاری نہ تھی اور نہ ہی وہم کے مریض کو لوگ مریض سمجھتے تھے وہم کی یہ بیماری بڑھتے بڑھتے فہد کو پاگلپن کی حد تک لے گئی تنہائی تو یوں بھی ایسے لوگوں کے لئے زہرے قاتل ہوتی ہے اب تائی جان بھی نہ رہی تائیبوں تو بہت پہلے جا چکے تھے نہ بیٹا تھا نہ بیٹی تھی نہ تینوں بیویاں تھیں بطول بھی چلی گئی تھی گھر سنسان ہو گیا سنسان گھر فہد کو کھانے اور ڈرانے لگا وہ دہشت زدہ ہوتے ہوتے راتوں کو اٹھ کر گھر سے نکل جاتا اور ادھر ادھر مارا مارا پھرتا نہ کپڑوں کا ہوش رہا نہ ہولیے کا اور نہ ہی کھانے پینے کا گاؤں کے لوگ جب کبھی شہر آتے وہ بھائی کو اس کے حالات سے آگا کرتے تب ہم لوگوں کو افسوس ہوتا بے شک فہد سے سماجی رشتہ ٹوٹ چکا تھا لیکن خون کا رشتہ تو باقی تھا وہ ہمارے تائے کا بیٹا تھا سچ ہے پاگل کا غم خود اسے نہیں ہوتا مگر دوسرے ضرور اس کا غم کھاتے ہیں میں کاشف کے سامنے فہد کا نام نہیں لیتی تھی لیکن جب بھائی تنہا ہوتا میں ضرور اسے کہتی کہ میرے بھائی تم ہی جا کر فہد کی خبر لو آخر وہ ہمارا تائے ذات ہے تائے ابو کے ہم پر کتنے احسانات ہیں انہوں نے مجھے بہو نہیں بیٹی بنا کر رکھا ہے اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے خاص طور پر تمہارا کہ تم اس کے بھائی ہو تائے کے بیٹے کوئی دوسرا اس کی خبرگیری کرنے والا نہیں ہے میرے اسرار پر ایک دن بھائی گاؤں گیا اور فہد کی تلاش شروع کی وہ نہر کے گنارے بیٹھا تھا اس حال میں کہ اسے دیکھ کر بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کی کپڑے ملے اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے سر کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے اس نے گلے میں میرا ڈپٹا لپیٹ رکھا تھا وہ مجھے ہی یاد کر رہا تھا جو ہی بھائی کو دیکھا فہد نے خوف زدہ ہو کر کہا حسیب تم نے میری حدیقہ وہ غائب کر دیا ہے اسے زہر دے کر مار دیا ہے اب تم مجھے مارنے آئے ہو زہر دینے آئے ہو لیکن یاد اپنا تم مجھے پکڑ نہ سکو گے میں تمہارے ہاتھ نہ آؤں گا دور رہو مجھے دور رہو پھر یہ کہتے ہوئے آنن فانن نہر میں چھلانگ لگا دی میرا بھائی حسیب تو بس دیکھتا ہی رہ گیا منٹوں میں یہ واقعہ رونما ہو گیا نہر بڑی گہری اور کناروں تک پانی سے بھری ہوئی تھی ایک ہی پل میں فہد کے جسم نظروں سے اجھل ہو گیا اور حسیب کچھ بھی نہ کر پایا جب شہر آ کر حسیب نے مجھے یہ خبر سنائی تو میں سنناٹے میں رہ گئی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے خود کو مجرم سمجھنے لگی کہ کاش میں اسے سمجھتی اسے کبھی تنہا چھوڑ کر نہیں آتی جانتی نہ تھی کہ تنہائی ان کے ساتھ ایسا کرے گی لیکن جب تک انسان کو توفان کی سمجھ آتی ہے کنارہ دور ہو چکا ہوتا ہے میں بھی خود کو بیچ منجدار میں سمجھتی رہی جبکہ دراصل بیچ منجدار میں تو فہد تھے تین بیویوں کے ہوتے ہوئے وہ انسان موت کو گلے رگا گیا اولاد بھی کوئی نہیں تھی مواب بھی نہیں تھے اس کی موت اس طرح ہوگی کبھی سوچا نہیں تھا لیکن وہ مجھ سے چھرتا تھا مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا اس لئے میں اس سے الگ ہوئی تھی اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں اسے کبھی نہیں چھوڑتی میں اس کی تیسری بیوی کو بھی قبول کر لیتی